بھارت میں بال ویوہ قانون کو لے کر آواز تو آزادی سے کافی پہلے ہی اٹھ گئی 1928 میں بال ویوہ پر روک لگانے کے لیے شاردہ ایکٹ بنائے گیا جسے 1939 میں پارت کر دیا گیا اس کے بعد کئی بدلاؤ ہوئے موجودہ قانون 2007 سے لاغو ہے جس میں شادے کی عمر سیمہ تیہ ہے لڑکیوں کی شادے کی نیونتم عمر 18 سال ہے جبکہ لڑکوں کی عمر 21 سال ہے اسی قانون کو جب اسم میں لاغو کرنے کے لیے بی جے پی سرکار نے سخت کاروائی شروع کی کئی جگہوں پر پردرشن شروع ہوئے ان پردرشن کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں اب ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا مذہب کے حساب سے دیش کا قانون لاغو ہوگا کیا سم کے بی جے پی سرکار بال ویوہ قانون کو لاغو کرنے کے لیے جو ہتھکنڈے اپنا رہی ہے اس کے تہت ایک خاص ورگ کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے دیش میں موجودہ بال ویوہ قانون بھلی ہی دو ہسار سات میں ہی لاغو ہو گیا لیکن سولہ سال بعد بھی اس کے دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے خلاف ہنگامہ مچا ہے توڑ پھوڑ اور بوال یہ تصویریں ہیں اسم کی جہاں بال ویوہ قانون توڑنے والوں پر قانون کا ڈنڈا چلا تو مسلم سماج کے کچھ لوگ سڑکوں پر اتر آئے پولیسیہ کارروائی کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا اسے غصے کو ہوا راشنیتک پاچیوں نے دیا خود کو مسلموں کا علم بدار کہنے والے اسد الدین اویسی کے ذرہ ترک سنیے چھ سال سے بی جے پی کی سرکار آسام میں ہیں آپ نے چھ سال سے کوئی کارروائی نہیں کی اور آپ نے یہ آپ کے گورننس کا فیلئر ہے دوسرا آپ نے کتنے سکول کھولے اس چیز کو ختم کرنے کے لئے روکنے کے لئے تیسرا آپ نے اچانک چار ہزار کیسز بک کر لی اور دو ہزار لوگوں پکڑ لیا آپ نے اب جن مہیلاؤں کی شادی ہو چکی ہو کیا کریں گے وہ ایک مہیلہ تو سوسائٹ کر لی ان کو کیا کریں گے آپ ان کا کون دیکھ بال کرے گا تو یہ چیزیں ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی جب کوئی لڑکا لڑکی ہو جاتی ہے تو سیکشنل لڑکی ہو جاتی ہے اویسی صاحب کی اپنی دلیل ہے لیکن بالویوار نیشوید ادھنیم دو ہزار چھے کے مطابق دیش میں پوروشوں کی ویوار کی نیونتم عمر اکیس اور مہیلاؤں کے اٹھارہ سال ہے اتنا ہی نہیں اصم کی سیاست میں دخل رکھنے والی نیتا تو دو قدب اور آگے بڑھ گئے اور اسے ہندو مسلمان بنا دیا دیکھئے میں اس کو یہی تو مکہ منتر کا سب سے بڑا گیم ہے کہ اس کو جیسے تیسے ہندو مسلم کرانا ہے ہندو مسلم کرانے سے ان لوگ کو پولٹیکل فائدہ ملے گا میرا کانسٹینسی میں ایک آدمی سویسائٹ کیا خوشبخاتون نے اس میں سویسائٹ کیا اس کا حضبین ڈیتھ ہو گیا تو یہ ایشو نظر اندز کر کے ہندو مسلم بنانے سے ان لوگ کو فائدہ ہے دو ہجار سوپس میں جینال ایلیکشن ہے تو اس میں فائدہ لینے کے لیے یہاں میں ہندو مسلمان بٹنا ہے ہماند بیشتہ سرما آج کے تاریخ میں کلا پہار بن گیا ہے اور جوگی آدیتنات جو اتر پدرش کے مکہ منتری ہے ان کے ساتھ کمپیڈیشن شروع کر دیا وہ جوگی آدیتنات سے جیادہ ہندو بننا چاہتا ہے جیادہ ہندو تبادی بننا چاہتا ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں ہماند بیشتہ سرما سے کوئی بورہ رسس نہیں ہے دراصل اصم کی ہمنتہ سرکار نے 23 جنوری کو فیصلہ لیا کہ راجی میں بالویواہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی جس کے بعد تین فروری سے اصم میں بالویواہ کے خلاف شکنجہ کا ساتھ ہے ناوالک لڑکیوں سے آویت بیواہ کے آروپ میں 2250 تھی زیادہ غرفتاریاں ہو چکی ہمنتہ سرکار کا ایکشن شروع ہوتے ہی چنگاری بھڑکنے لگی جس خانون کو ساماجک کوریتیوں کو دور کرنے کے لیے اور بچیوں کے ادھکار کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا اسی کو لے کر بحث چھڑ گئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چائلڈ میری ایکٹ کا اولنگان صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے بلکہ ہندووں میں زیادہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہنا کے ساتھ مسلمان ایسا کر رہے ہیں اور کارروائی کو صرف ایک رنگ دینا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی اس گندی مانسکتہ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہندو راشت کا خواب دیکھ رہے ہیں جو نہ ہونے والا ہے سرکار جو نیم لاغو کرتی ہے سرکار جو کارروائی کرتی ہے اس کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اس دیس میں اگر رہنا ہے تو سمجھتا ہوں اگر آپ کو یہاں سے کوئی آپتی ہے سرکار سے آپتی ہے پاکستان چلے جاؤں کون روکتا ہے بال بیباہ کی سمسیا کی جڑیں ساماجک آرثک سے زیادہ اپدھارمک ہو گئی مذہبی لوگوں کے کودنے سے اسم جیسے راجی میں یہ سمسیا اور جٹل ہو گئی ہے اسم کے آبادی تین کروڑ بارہ لاکھ ہے یہاں مسلموں کی سنخیہ قریب ایک کروڑ ہے اسم کے کچھ زلوں میں الف سنخیت سمودائی میں شادیاں کم عمر میں ہوتی ہیں ایک بڑی آبادی پر غرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے وہیں دوسری طرف آدیواسی اور دوسرے پچھڑے سمودائی میں بھی بال بیباہ پرمپرہ کے طور پر رہا ہے ایسی ستھتی میں غرفتاری اور کیس کے ماملے بڑھ سکتے ہیں ایسی میں ویپکشی دلوں کا آروپ ہے کہ موجودہ بی جی پی سرکار نے بال بیواہ کو ڈھال بنا کر اپنا ہت سادھنے کی کوشش کی ہے یہ حالات تب ہیں جب موڈی سرکار مہلاؤں کیلئے شادی کی نیونتم عمر کو 18 سے 21 سال کرنے پر زور دے رہی ہے 15 اگست 2020 کو پی ام موڈی نے اس پرستاؤں کی گھوشنہ بھی کی تھی اگر بچیوں کی شادی کی 18 سال کی عمر پر ہی سیاست ہو رہی ہے تو 21 سال ہونے پر نہ جانے ہمارے دیش کے سیاست دان کیا کریں گے لکھنوں سے سمتھ شواستہ گواہاتی سے آفریدہ حسین کے ساتھ آج تک بیرو